ناظرین آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بیت الخلا سے باہر آنے کی دعا بتاؤں گا یعنی کہ لیٹرین سے باہر آنے کی دعا بتاؤں گا اور اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا آپ سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے آپ سبھی کے لیے جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تاکہ بیت الخلا کے اندر جانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور بیت الخلا کے اندر جاتے وقت کونسی دعا پڑھی جاتی ہے اور آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بیت الخلا سے باہر آنے کا طریقہ بتاؤں گا اور بیت الخلا سے باہر آنے کی دعا بتاؤں گا کس طرح سے بیت الخلا سے باہر آنا چاہیے کس طرح سے لیٹین سے باہر آنا چاہیے اور کس دعا کو پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹے کا بٹن بھی ضرور دبا دینا تاکہ ایسی نولیجبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ بیت الخلا سے باہر آنے کا طریقہ کیا ہے لیکن ان سے باہر آنے کا طریقہ کیا ہے جب آپ بیت الخلا کے کام سے فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے باہر آتے وقت اپنا دایا پیر یعنی کے سیدھا پیر آپ کو سب سے پہلے باہر رکھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے دعا کو ایک بار اور سن لیجئے تو دوستو جب بھی آپ لیٹن سے باہر آؤ بیت الخلا سے باہر آؤ تو اس دعا کو پڑھا کریں اور اس طریقے کو ضرور استعمال کریں بیت الخلا میں جانے کی اور بیت الخلا سے باہر آنے کی چھوٹی سی دعا ہے ان دونوں دعا کو آپ بہت ہی آسانی سے یاد کر سکتے ہو ان کو یاد کیجئے اور ڈیلی پڑھا کریں تو دوستو آج کی یہ جانکاری آپ سبی کو کیسی لگئے مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دینا تاکہ ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکے